جمہو کشمیر کے ایک ایسے نیتا کو جو ہمشہ کس نہ کسی کانٹروورسی میں پڑے رہتے ہیں ایک ایسے نیتا جو ایک زمانے میں ملٹنٹس ہیں اور آج مہاتمہ گاندھی کے راستے پر چلنے کی بات کرتے ہیں پلیز ویلکم جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک اور یاسین ملک پر آج کے ساس مگد میں کے لیے ہم نے جج کے طور پر امتیت کیا ہے انٹرنیشنل فیم کے جانے مانے پترکار جعویت نقوی کو آپ کے دالت نے آج کا مقدمہ شروع کریں اس سے پہلے آج کے جج جعویت نقوی کے ازازت چاہیں گے آج کے کاروائی شروع کرنے کے لیے مقدمے کی کاروائی شروع ہو اور اس سے پہلے کے انزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو تو ہم صفائی مانگیں یاسین ملک سے ایک نظر ڈالیں گے یاسین ملک کے پولٹیکل کریم یاسین ملک جمہو کشمیر کے ان الگاو وادی نیتاؤں میں شامل ہیں جنہیں حال ہی میں پاکستان کے ہائی کمیشنر نے ملنے کے لیے بلایا تھا بھارت سرکار نے ایسے نیتاؤں کی ملاقات پر اعتراض جتاتے ہوئے پاکستان سے ہونے والی بات چیت پر روک لگا دی یاسین ملک ایک زمانے میں ملٹنٹ لیڈر تھے یاسین ملک جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے ایریا کمانڈر تھے یاسین ملک نے پاکستان میں بنے ٹریننگ کیمپ میں ہتھیاروں کی ٹریننگ لی تھی یاسین ملک چھ سال سے زیادہ وقت جیلوں یا انٹیروگیشن سینٹرز میں کاٹ چکے ہیں لیکن 1995 میں یاسین ملک نے ہنسا کا راستہ چھوڑ دیا اب یاسین ملک شانتی کے راستے سے کشمیر سمسیہ کا حل نکالنے کی کوشش میں لگے ہیں جیکیل ایف کے چیئرمن یاسین ملک آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام یاسین ملک پر آپ کی عدالت میں جیکیل ایف کے چیئرمن یاسین ملک پر الزام ہے کہ یہ شانتی کے دشمن ہیں یاسین صاحب جب نریندر موڈی پرائیم منسٹر بنے انہوں نے نواز شریف کو ہندوستان بولایا تو اپنی طرف سے ایک شانتی کا راستہ پیس پروسس شروع کیا تھا انہوں نے آپ نے پیس پروسس کو سپائل کر دیا جو نریندر موڈی نے شروع کیا تھا جی ہم نے پیس پروسس کو سپائل نہیں کیا بلکہ ہم پیس پروسس کو سٹرنگھن کرنا چاہتے کیونکہ پیس پروسس کا مطلب کیا ہے جتنے بھی پاکستان سے جو بھی آیا چاہے پرائیم منسٹر صاحب آئے پریزیڈنٹ صاحب آئے فارن منسٹر آئے یا فارن سیکرٹریز آئے ان لوگوں نے کشمیر کے لوگوں سے باتیں کی اور ہندوستانی سٹیٹ نے اس کو فیسیلٹیٹ کی دیکن نظام بدل گیا آپ سمجھے نہیں ابھی نواز شریف صاحب آئے تھے انہوں نے آپ سے بات نہیں کی انہوں نے اس بار سیپریٹس کو نہیں بلائیا دیکھیں نظام نہیں بدلا ہے پالیسی بدلی ہے جو نظام میں نیا کیپٹن آیا ہے حالانکہ یہی بی جی پی کی ٹیم تھی پلئیر سب یہی تھے لیکن انہوں نے کشمیریوں سے بات چیت بھی کی انہوں نے پاکستان سے بھی بات چیت کی اور کھلم کھلا کہا کہ ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہیں لیکن آج جو اس ٹیم کا کیپٹن بدل گیا اس ٹیم کے کیپٹن کا واضح موقف ہے مجھے کشمیر پہ کسی قسم کی بات ہی نہیں اور یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی اور ہم لوگوں کو اپنی ہی تحریک کو مضبوط کرنا ہے بات چیت کے عمل میں پرائیم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر پر کسی سے بات نہیں کرنی پرائیم منسٹر نے کہا کہ کشمیر سے پاکستان پر بات ہو سکتی ہے لیکن اس میں آپ کے جیسے سیپریٹسٹس کا کوئی رول نہیں ہے دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں یا تو وہ یہ کہے جو اس سے پہلے سات پرائیم منسٹر تھے ان سب انہیں غلط پریسیڈنس اختیار کی تھی انہوں نے غلط فیصلے کیے کیا نریندر موڈی یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ جو میرے پہلے سے سات پرائیم منسٹر پچھلے چوبیس سال میں آئے ہیں ان سب کے فیصلے غلط تھے میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہی صحیح فیصلہ نریندر موڈی یہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے کہ آپ ایک طرف یاسی ملک کے ساتھ بات کریں دوسری طرف ہم سے بات کریں یہ اب نہیں چلے گا یہ وقت بدل گیا ہے یہ اس کے لیے وقت بدل ہے کیونکہ یہ اس کا موقف ہے اپنا ذاتی موقف وہ اس موقف کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کشمیریوں کو مسیج دی ہیں آپ کیا آپ کو یہ ٹھیک لگے گا کہ بلوشستان میں جو لوگ سیپریٹس کی بات کرتے ہیں جو بلوشستان میں ودروہ کے لوگ ہیں ان سے ہندوستان کے ہائی کمیشنر پاکستان میں بیٹھ کے بات کریں وہ ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا ہندوستان میں اتنی ساری سٹیٹے ہیں بہت سی سٹیٹوں میں تنازات ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی بات نہیں کی اسی طرح پاکستان میں سٹیٹے کشمیر جو ہیں کون لے کر گیا یونیٹیڈ نیشن میں کشمیر کو یہ تو ہندوستان کے پریم منیشٹر صاحب تھا جن نے چٹھی لکھی اس کو انٹرنیشنلائز کس نہیں کیا جو یونیٹیڈ نیشن کے دفتر سری نگر اور اس والے کشمیر میں ہیں وہ کس نے لائے یہ تو ہندوستان نے لائے ہندوستان نے اس کو انٹرنیشنل کمیونیٹی میں لے گئے پنڈیت جوارلہ نیارو جی تھے اور وہاں پر اس پہ پھر ریزولیشنیں پاس جاسکت صاحب آپ جوارلہ نیارو پرائیم منیشٹر نہیں ہیں اب نریند موڈی پرائیم منیشٹر ہیں دیکھیں نریندر موڈی جی پرائیم منیشٹر ہیں اس کو لوگوں نے چنا ہیں مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو نریندر موڈی جی ہیں نریندر موڈی جی کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ مجھے ہارڈ لائن لینی ہے اور ہم کشمیریوں کو ہم کشمیری اس کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنی ہی مومنٹ کو کشمیریوں کے لیے ہارڈ لائن نہیں لینی ہے وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کو لیو لیٹر لکھنا بند ہونا چاہیے دیکھیں دو ہزار تین میں میں نے جوائنٹ لاو لیٹر لکھا تھا پاکستان کے ہیڈ آف دے سٹیٹ اور اٹل بہری واجپائی جی اور یہ پہلا جوائنٹ لاو لیٹر تھا اس کے بعد اٹل بہری واجپائی جی نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس نے یہ لکھا اس نے بھی یہی بات کی کہ مجھے مسئلہ کشمیری آپ کبھی نہرو جی کی بات کرتے ہیں کبھی واجپائی جی کی بات کرتے ہیں آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس سمیں ایک سخت آدمی ہندوستان کا میں یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج یہاں نہ نہرو ہے نہ اٹل بہری واجپائی یہاں آج نرندر موڈی جی ہے اور نرندر موڈی جی کو لگتا ہے کہ میں سخت ترین لائن لے کر شاید کشمیر کی تحریک کو ختم کر سکتا ہوں دنیا کی تواری گاہ ہیں فوجی طاقت استعمال کر کے کسی بھی قوم کو آج تک دبایا نہیں جا سکتا کسی بھی تحریک کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہمارے لیے بھی امتحان ہے جو موڈی جی یہاں پر آئے اور انشاءاللہ ہم بھی دیوانے ہیں ہم امتحان میں کامیاب ہو جائے انہوں نے پاکستان سے کہہ دیا الگاہ وادیوں کے ساتھ ووک اور انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ٹاک یہ نہیں ہو سکتا یا تو ہم سے بات کر لیجئے یا پھر یاسین ملک سے بات کر لیجئے دیکھیں نرندر موڈی جی کو میں بھی ایک مسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی دیوانے ہیں تو اگر ظلم کرنا چاہتے ہیں وہ جی برکے کرے میں تو صرف یہ کہوں گا ادھر آس ستمگر تو ہنر آزما میں تم تیر آزما میں جگر آزما پاکستان بیرات میں ہندوستان کے آفیس پر حملہ کرتا رہے پاکستان یہاں بات کرنے سے پہلے حفیس سعید کو کلین چٹ دیتا رہے پھر بھی اس سے بات کریں نہیں دیکھیں یا تو آپ یہ کہے کہ جو ہم نے بات چیت کینسل کی ہیں وہ ہم نے ان ایشیوز پر کی کینسل اس لئے کیا ہے کیونکہ پاکستان کو منع کیا گیا کہ یاسین ملک سے بات مت کرو پاکستان سے کہا گیا ہے عبدالعلانی صاحب سے بات مت کرو اس کے بابیوت پاکستان نہیں کیا وہی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں تو یہی ہے کہ جو چوبیس سعید سے ہو رہا وہ امنی ہوگا ہے عزیزان اب سرکار کا یہ ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا ہمارے لئے مسیج ہیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لئے فارس ہارڈ ڈیز آر کم اور ہم خدا سے دعا کریں کہ جو ہمارے لئے سخت ترین دن آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ اس میں سروائیو کریں گے ملک کے لئے تو اچھے دن آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ہندوستان کے لئے ہم نے کبھی بھی ہندوستان کے لئے کوئی بددوہ نہیں کی کیونکہ یہاں ہندوستان میں ایسے ہزاروں ہندوستانی شہری ہیں جو ہماری مومنٹ کو بھی سپورٹ کریں اس لئے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ہندوستان کے لئے کوئی بددوہ کریں لیکن نرندر موڈی جی کو پھر ایک بات کہوں گا ایسا اٹماسفیر کریٹ ہو رہا ہے جس کو فیض احمد فیض نے دو لائنوں میں پند کیا ہے نصار تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی ہے رسم کی کوئی سر اٹھا کے نہ چلے جو کوئی چاہنے والا تیرے تواب کو نکلے نظر چھرا کے چلے جسم و جان بچا کے چلے مجھے لگتا ہے نرندر موڈی جی ایسا ماحول پیدا کرنا لیکن وہ صحیح گھڑ گاورننز دے سکتے ہیں لیکن ہارڈ لائن اپروچ سے وہ کسی قوم تحریک کو ختم نہیں کر سکتا چلی امید کرتے ہیں کہ اس کا جواب نرندر موڈی دیں گے لیکن میرے پاس الزامات کے فہرست بہت لمبی ہے یاسین صاحب ہم ایک بریک کے رکھیں گے اور بریک کے بعد یاسین ملک پر الزامات اور سوالات کا ایک اور دار یاسین صاحب پاکستان کے ہائی کفیشن نے آپ کو بولایا تم نے پکارا اور ہم چلے آئے یاسین صاحب آپ ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں کا نمک کھاتے ہیں یہاں کی روٹی کھاتے ہیں یہاں کی ہوا میں سانس لیتے ہیں یہاں کا پانی پیتے ہیں لیکن بات کرنے کے لیے بار بار پاکستان بھاگتے ہیں ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چالا رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں جے کل ایف کے چیئرمن یاسین ملک سے آپ کے عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں جے کل ایف کے چیئرمن یاسین ملک پر الزام ہے کہ یہ پاکستان کے اشاروں پر چلتے ہیں یاسین صاحب پاکستان کے ہائی کبھرشن نے آپ کو بولایا تم نے پکارا اور ہم چلے آئے ہم کو ہندوستان کے پرائے منشٹر نے بھی بلایا تو ہم چلے آئے ہم کو اٹل ویاری واجفائی جی نے بھی جب رمضان سیز فائر کے بعد آر کے مشراجی کو اپنا انٹر لیکیٹر بنایا تھا تو یونائٹڈ حریت تھی اس نے اس کے ساتھ بات کی اور اس کے ساتھ جو ٹیم تھی تو ہم سارے لوگ جو کشمیری یونائٹڈ حریت لیڈرشپ تھی وہ چلی آئے تو بیسیکلی اے کریڈٹ دے دیجئے کشمیری لوگوں کو جب جب مذاکرات اور یہ بتایا گیا کہ ہم جی پیس پراسس سے مسئلے کو حل کرے تو کشمیری لوگ دوڑ کی تھی یاسین صاحب آپ ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں کا نمک کھاتے ہیں یہاں کی روٹی کھاتے ہیں یہاں کی ہوا میں سانس لیتے ہیں یہاں کا پانی پیتے ہیں لیکن بات کرنے کے لیے بار بار پاکستان بھاگتے ہیں ہم دونوں ملکوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بے انیس سو سنتالیس سے کشمیری قوم اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے کشمیری لوگوں کی ایک مشتر کا آواز ہے ہم ڈسپیوٹ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں بلکہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرو اس لیے ہم بار بار پاکستان بھی اور ہندوستان بھی ہندوستان کے مختلف شہروں میں میں ایک واحد کشمیری لیڈر ہوں شاید کوئی مسلم لیڈر نہیں مل سکتا ہے رسس کو میں نے رسس کے ساتھ بھی پانچ گھنٹے کی طویل میٹنگ کی تھی دوہزار دس میں یاسین صاحب تو ہم ان کے پاس بھی چلے آئے تاکہ کشمیر کے مسئلے کا کسی قسم کا حل نکلو لیکن آپ اس پاکستان سے بات کرتے ہیں جو اسام بن لادن کو پناہ دیتا ہے دیکھیں رجید جی آپ کو ہندوستان کے ساتھ جب ہم ان کے بلاوے پہ چلے آئے تو آپ کو اوبجیکشن نہیں ہے جب وہ بلائے جن کو آپ فریق مانتے ہیں میں فریق نہیں تو آپ کہتے ہیں اس وقت آپ کہتے ہیں آپ جی ان کے آجنٹ ہیں پھر تو پاکستان کا بھی کوئی اس طریقے سے صافی ہوگا جب ہم ہندوستان جاتے ہیں وہ کہے گا جی آپ ہندوستان کے آجنٹ تو یہ کشمیری لوگوں کی جو یہ حالت بنائی گئی کہ بھئی یہاں جائیں تو آپ کو کہیں گے ہندوستانی آجنٹ ادھر جائیں گے تو آپ کو کہیں گے پاکستانی آجنٹ آپ بھول رہے ہیں ہندوستان نے کبھی ٹیررزم کو بڑھاوا نہیں دیا اسام بن لادن پاکستان میں پکڑا گیا تھا داؤد ابراہیم کراچی میں رہتا ہے حافظ سعید لاہور میں گھومتا ہے یہ سب آتنگ بادی ہیں جو پورے دنیا میں ایک ارکاگرنائزڈ ہیں دیکھئے یہ جو معاملات ہیں یہ معاملات ہندوستان اور پاکستان کے دوسرے ایشوز سے ریلیٹڈ ہیں پھر اگر ہندوستان کو یہ زیادہ کنسرن تو ہندوستان کیوں نکلا ہے پاکستان کے ساتھ بات کرنے کے لئے یا تو ہندوستان کا ایک واضیہ موقف ہو ہندوستان نے باتچیت کینسل کی کشمیریوں سے کی ملے انہوں نے یہ نہیں اس پہ باتچیت کینسل نہیں کی کہ حافظ سعید جی کھلے عام گھوم رہے ہیں لاہور میں حسما بن لادن جی جی پگڑے گئے پاکستان میں دعوت ابراہیم جی کراچی میں بیٹھے انہوں نے اس پہ باتچیت کینسل نہیں کی یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں بھی تو اگر یہ موقف میرا بھی یہی ہے اگر موقف یہ ہیں تو پھر تو کھلے عام ہندوستان کا ہم نے ان ایشیوز پہ باتچیت کی لیکن ہندوستان کا یاسی صاحب میں تو آپ سے جو پوچھ رہا ہوں سرکاہ کی طرح سے نہیں ہندوستان کی جنتا کی طرح سے پوچھ رہا ہوں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جب پاکستان ہمارے سینک ہیمراج کو پکڑ لیتا ہے اس کا سر کاٹ کر کے باڈی بھیج دیتا ہے پاکستانی سینک اس کا سر لے جاتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے ہندوستان کے لوگوں کو اور آپ جب اس پاکستان سے بات کرتے تو بہت ناراضی ہوتی ہے جب آپ کو جب آپ کو اس چیز پہ یا ہندوستان کے لوگوں کو بہت درد ہوتا ہے تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ کیوں بات کر رہے ہیں آپ نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہاں کیوں بلایا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہاں یہ کہنے کے لیے بلایا تھا کہ خرافات بند کر دو دیکھیں یہ پرسپشنز ہیں کہ کون کس طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ یاسین ملک کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیتا ہے مورال سپورٹ دیتا ہے تو پھر ہندوستان کی سرکار کو پرائم منسٹر کو بلا کے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام بند کرو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں اور بھی ملک تھے جن میں امریکہ برطانیہ تو وہ بھی تو کشویری لوگوں سے ملتے ہیں یورپین یونین کے لوگ کشویری لوگوں لیڈروں سے ملتے ہیں اور ہندوستان کی حکومت نے تو ان کو بھی انگیج کیا ہم سے ملنے کے لیے لیکن جو اپنے یہاں ٹیررسٹ کو پناہ دیتے ہیں جو اصابین لادن کو جگہ دیتے ہیں جو ہندوستان کے خلاف پروکسی وار کریٹ کرتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں لوگ کیا رہے ہیں ان کو کیسے بھول جائیں گے ان سے کیسے بات کریں گے اور آپ ان سے بات کرتے ہیں اور آپ ان سے ڈیپلومیٹک سپورٹ لیتے ہیں ان سے مورال سپورٹ لیتے ہیں سب سے پہلے تو بات آپ نے کی ان کے ساتھ دیکھیں ایٹل بیری واج پائی جی نے پہلے لاہور گئے انہوں نے بات چیت کی نواز شریف کے ساتھ وہاں پر انہیں میناری پاکستان پہ تقریر کی اور میناری پاکستان پہ انہوں نے کہا کہ میری زندگی کی آخری خواہش ہے مسئلہ کشمیر کو حل کر اس کے بعد انہوں نے کشمیریوں سے بات کی یہ سوچ کے کہ شاید یہ اچھی باتیں سن کے کچھ پاکستان کو عقل آ جائے گی تو میں میں اور باچپائی صاحب نے اتنی اچھی بات کی جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان نے کارگل پر حملہ کر دیا دیکھیں میرا بھی یہ موقع ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جی ان چیزوں میں ملوث ہے تو پھر کیوں ہندوستان ان کے ساتھ بات کرنی لگتا ہے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کبھی پاکستان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے کہ وہ آتنگباد کی فیکٹری اپنے ہاں بنائے ہوئے ہیں آپ کیوں نہیں پاکستان سے پوچھتے کہ اس نے کیوں داؤنڈ ابراہیم کو اپنی ہاں رکھا ہوا ہے آپ کیوں نہیں پاکستان سے پوچھتے کہ کیوں بار بار سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے دیکھیں آپ کیوں نہیں اپنی گورنمنٹ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہندوستان میں جب 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 اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کریکٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بھی گورنمنٹ ہے دیکھیں کہ آپ کا بھی کونسٹوشن ہے دیکھیں یہ دیکھیں ان کا اپنا ان کا ایک پرسپشن ہے میرا اپنا پرسپشن ہے ہر ایک کو بات کرنے کا حق ہے یہ جو بات کہے یہ بات کرے لیکن میرا ایک سوال ہے ہم نے جب بندو کی مومنٹ شروع کی کشمیر میں زیادتیوں کے خلاف تھی حالانکہ یہ ملک جو ہیں جس ملک میں گاندی پیدا ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو درست دیا کہ اگر مسائل ہیں تو ان کو پرمن جدجہد سے حل کرو لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس گاندی کی دیش میں when i try to find out in the land of گاندی the soul of گاندی i could not find him anywhere تو ہم کو بندو کی تحریک شروع کرنی پڑی اس کے بعد کشمیر میں بندو کا انقلاب آیا میں گرفتار ہوا اس وقت ہندوستان نے امریکہ کو برطانیہ کو یورپین یونی میں جیل میں تھا یہاں آل انڈیا میڈکل ان کو لایا ہم سے بات کرنے کے لیے ہندوستانی سیول سوسائیٹی کو لایا آپ پرامن تحریک شروع ہوئے ہم نے پرامن تحریک شروع کی تب سے لے کر اب تک اس کے بعد میں نے چھے سو ساتھیوں کو قتل کیا گیا مجھے تین سو بار اس کے بعد جیل بیج دیا گیا اس کے بعد مجھے انٹراغیشن سینٹر میں میرا یہ جو رائٹ ائر ہے اس کی ہیرنگ بھی ختم ہو گئی ہے میرے اوپر چھے جان لیوہ حملہ ہو گئے یہ تو سیز فائر کے بعد بھی سٹیٹ کا تشدد سٹیٹ کا ظلم ابھی آپ نے دیکھا کشمیری لوگوں نے دوہزار آٹھ میں پورا پرامن انقلاب لایا تھا ایک ٹرانزیشن ہوئی تھی کشمیری قوم کی پرام وائلنڈ مومنٹ نان وائلنڈ ڈیموکریٹک مومنٹ تو اس کے اوپر کیا ہوا بہتر لاشے ہم کو ملی دوہزار ناؤ میں پنتالیس لاشے ہم کو ملی دوہزار دس کے انقلاب میں ایک سو اٹھائیس لاشے ملی یہ پورا من تحریک پر فوجی طاقت استعمال ہوئی تو آپ جس قوم کو پورا من تحریک میں بھی باڑی بیگز دیتے ہیں تو آپ اس قوم کو کہیں بندو کی طرف تو نہیں دکیل رہے ہیں یاسین صاحب یہاں پر آپ کو ظلم بھی دیکھتا ہے باڈی بھی دیکھتی ہیں لاشیں بھی دیکھتی ہیں پاکستان جو جو رہا کچھ نظر نہیں آتا وہ یہاں پر اجمل کساب کو اسلحہ لے کر بھیجتے ہیں اور بے گناہ ہندوستانیوں کو معصوم ہندوستانیوں قتل کر کے جاتے ہیں آپ تو آواز نہیں اٹھاتے ہیں دیکھیں جو بمبائی ہوا میں اس وقت جیل میں بھی تھا بڈی ڈیز آن ریکارڈ میں ہی نہیں کشمیر میں جتنے بھی تحریک سے جڑے ہوئے لیڈر چھوٹے بڑے ہیں جب بمبائی کا واقع ہوا سب نے اس کو کنڈم کیا اور سب نے کہا بس کافی ہو گیا کنڈم کر دیا ختم بار سب نے یہ کہا انہوں نے تو قتل نہیں کیا معاملہ یہ ہے کہ ایک حادثہ ہوا جس میں لوگ مارے گئے دیکھیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا ریاکشن کیا ہے وہ اس کو حادثہ نہیں مانتے اور انگستان پر حملہ مانتے ہیں ایک بروٹل کلنگ ہوئی اور آپ آپ اس وقت کے اکبارات نکال لیجئے میں صرف اپنے آپ کی بات نہیں کروں گا کشمیر میں جتنے بھی تحریک کے لیڈر ہیں چھوٹے بڑے ایک ایک نے بمبائی کے اس ایشو کو کنڈم کیا میں آپ سے صرف کہہ رہا ہوں کہ جو ملک جو ملک ایسی بروٹنگ کلنگ کرتا ہے جو ملک اس طرح سے معصوم لوگوں کو جان سے مارتا ہے اس کے لئے آتنگبادی یہاں بھیجتا ہے اس سے آپ بات کریں گے وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتا ہے کنفیجن کیا ہے اگر آپ کے یہ ایشوز ہیں آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ ایشوز ہیں اس لئے ہم پاکستان سے بات نہیں میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا آپ کو یقین ہے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان بات کرنے کے لئے نکلا ہے کل بھی جو ایمی اے کی پریس بریفنگ آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا فریق پاکستان ہیں ہم صرف کشمیر پہ پاکستان کے ساتھ بات کریں گے دو سرکاریں آپ اس میں کیا کرتے ہیں اس کی بات نہیں کہا رہا آپ اس پاکستان پر یقین کرتے ہیں جو ہندوستان میں آتنگ بات ہی بیچتا ہے اس پاکستان پر یقین کرتے ہیں جو یہاں محصول ہوں کو مارتا ہے اس میں تو یقین کی بات ہی نہیں بات یہ ہے کہ آپ کا جو سٹیٹ کا پرسپشن کیا ہے سٹیٹ کا پرسپشن یہ ہے کہ مجھے جی پاکستان کے ساتھ بات کرنے ہیں اور مجھے جتنے بھی مسائل ہیں مجھے ان کو حل کرنا جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تب لنگویج چینج ہو جاتی ہے تب وکیبلری چینج ہو جاتی ہے تب انسان بات ایسی کرتا ہے جس سے باتچیت کے ماحول کو سٹرنگتن کیا جائے نہ کہ باتچیت کے ماحول کو ڈریل کیا جائے مجھے ایک سوال کا جواب دی دیجئے جو پاکستان اپنے یہاں کیلنگز نہیں روک پایا جس پاکستان میں ہر روز وہاں آتنگ بات سے لوگ مرتے ہیں وہ پاکستان پہلے اپنا مسئلہ تو سوال کر لے دیکھیں جو ملک اپنے مسئلے کو حل نہیں کر پایا جو ملک اپنے جمہوریت نہیں بنا پایا دیکھیں پہلے آپ پہلے آپ یہ غلط فہمی نکال لیجئے جو کشمیر کی تحریک آزادی ہیں ٹھیک ہیں کوئی ملک سپورٹ کرتا ہے تحریک کو وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی تحریک آزادی کو ڈبلومیٹک اور مارل سپورٹ دے رہے ہیں لیکن میرا ایک کوششن ہے کوئی بھی تحریک آزادی دنیا میں نہیں چل سکتی ہے اگر لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں یہ لوگوں کی کشمیر کے لوگوں کی تحریک ہیں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو حل کرو یہ پاکستان کی تحریک نہیں ہے یہ ہندوستان کی تحریک نہیں ہے بلکہ کشمیر کے لوگوں کی تحریک ہیں اور کشمیری لوگ یہ چاہتا ہیں کہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو یہ حق دوں گا کہ میں ہندوستان کے ساتھ جاؤں پاکستان کے ساتھ جاؤں یا آزاد رہا ہوں مجھے وہ جمہوری حق دے میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں آپ اس سوال کو ٹال رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان جو اپنا ملک نہیں سبال سکا وہ آپ کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے مدد کر سکتا ہے دیکھیں پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے اس کے اپنے مسائل کیا ہیں مجھے کوئی حق نہیں ہے ان کے مسائل میں دخل دیں میں نے کیا یہاں پر ہندوستان کے کسی سٹیٹ کا ایشو یہاں پر اٹھایا میں نے کوئی ایشو یہاں پر اٹھایا اس لئے مجھے کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے نہ ہندوستان کے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی دخل دینا نہ پاکستان کے معاملات میرا صرف کشمیر سے ریلیٹڈ ہے میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ جو میری قوم ہیں وہ کشمیر نجات چاہتی ہیں کشمیر کے ڈسپیوٹ سے وہ کہتی ہے ہماری مسئلہ کو حل کرتا میں آپ کو ایک خاص سا بتا دیتا ہوں جب میں پاکستان میں گیا تو وہاں پر مجھے ایک پترکار نے سوال پوچھا ہزاروں لوگ کے سامنے اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے بنا پاکستان ادھورہ ہے آپ کا کیا رائے ہے تو میں نے کہا ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بنا ہندوستان ادھورہ ہے تو اب آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں ہندوستان یہ کہتا ہے یہ میرا اٹھو ٹنگ ہے یہ میرا تاج ہے پاکستان کہتا ہے یہ میری شہرگ میرا موقف یہ ہے یہ فیصلہ کشمیریوں کو کرنے دو ایک جمہوری طریقے سے کیا یہ ہندوستان کا تاج ہے کیا یہ پاکستان کی شہرگ ہے یا کشمیریوں کا ہیں اور کشمیری اس کو آزاد رکھنا چاہتا ہے لیکن ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا ہے اور یہ اس پر کوئی ڈیبیٹ کا سکوپ نہیں ہے دیکھیں پہلے تو آپ لوگ جنہیں دنیا کو انٹرنیشنل کومیونٹی میں بھی کہا ہاں جی ہم کشمیری لوگوں کو جمہوری حق پرانی باتیں بھول جائیں ایسن صاحب اب نئی سرکار ہے نئی طریقہ ہے دیکھیں اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب جو یہاں پر موڈی جی کی سرکار ہیں اس میں اب بات کرنے کو بھی اجازت نہیں ہوگی تو میں نے پہلی عرض کیا بات تو ہم کریں گے لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ جو آپ کی یہاں پر سرکار ہیں اس نے یہ ساپ کر دیا ہے کہ ہمارا اپروچ بڑا ہارڈ ہوگا اور ہم اس آہڈ اپروچ کی لئے تیار دیکھیں جہاں تک بات کی بات ہے آپ جنتہ کے سامنے بیٹھے ہیں آپ اپنی بات کیا رہے ہیں آپ کی بات سنیں گے پوری ہندوستان آپ کی بات سن رہا ہے اور ضرور آپ کی بات کے پر بیچار بھی کریں گے یہاں جو لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں آپ فلی سپورٹ کرتے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کے انڈر کر دیا جائے تو سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو فیسیلیٹیز انڈیا آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے کیونکہ میں خود جمہور کشمیر سے ہوں اور اگر وہاں پہ job vacancy نکلتی ہے تو سب سے پہلے کشمیری مسلم اور کشمیری پندٹس کو دیا جاتا ہے موکہ اور آپ کسی بھی وہاں پہ گورنمنٹ چلے چاہیے انسیٹیوٹ میں اور موسٹ لی آپ کو 50-60% کشمیری ہی ملیں گے وہاں پہ تو تب بھی آپ کیا آپ کو وہ ساری چیزیں پاکستان میں ملیں گی جو آپ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں میری بین آپ پڑی لکھی ہو کم سے کم اگر آپ نے میری مطلق پڑھا ہے میری تنظیم کے مطلق ہمارا ایک وازیہ موقف ہے کوئی ڈکا چھپا موقف نہیں ہے ہم چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کشمی ہمنا پاکستان کے ساتھ میں ہوں بچ سر آپ کو پاکستان کو بول دیتی ہے پوری بات سنیجئے یہ ہمارا موقف ہے پلٹیکل بلیف ساتھی ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ابھی آپ نے دوسری بات کی کہ یہ کشمیری لوگوں کا حق ہے وہ اگر ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں شوک سے جائے جمہوری طریقے سے پاکستان کے ساتھ جانا چاہے شوک سے جائے جمہوری طریقے لیکن اگر یہی کشمیری آزاد رہنا چاہتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کو ان کو یہ حق دینا چاہے اگر جمہوریت میں یہ فیصلہ کرے یہ ہمارا موقف ہے لیکن جاسین صاحب آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ صرف کہنے کے لیے ہے اصل میں دل پاکستان کے ساتھ ہے دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا پولیٹیکل بلیف جھوٹا ہے ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک پولیٹیکل بلیف ہے جس طریقے سے آج جب نریندر موڈی جی کی یہاں سرکار آئی چونکہ ان کا پہلے سے سنتالی سے ایک پولیٹیکل بلیف تھا ان کو آج تک مجارٹی نہیں ملی تھی لیکن آپ نے دیکھا ان کو مجارٹی ملی یہ اپنی کلر میں آگئے اب وہ یہ بات کرتے تھے جو ان کا پولیٹیکل بلیف ہیں آج انہیں وہی سخت زبان استعمال کی ہے کہتے ہیں نو مرسی ہم کو صرف جب وہ پاکستان کے خلاف سخت زبان کرتے ہیں آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے نہیں تکلیف میں انہوں نے تو پاکستان کی خلاف کوئی سخت زبانی نہیں استعمال کی انہوں نے پاکستان سے کہا کل بھی کہا کہ ہم کو پاکستان فریق ہیں کشمیر کا کشمیری نہیں انہوں نے پاکستان سے کہا آپ ایمی اے کی کل کی پریس بریفنگ دیکھ لیجئے انہوں نے کہا صرف پاکستان فریق ہیں کشمیری نہیں تو میرا یہ ہے اسی طرح ہمارا بھی ایک پولیٹیکل بلیف ہے جس کو ہم پروپگیٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں ہندوستان میں بھی تو کسی کا پولیٹیکل بلیف جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے ہمارا پولیٹیکل بلیف یہ ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں سر میرے سوال ہے آپ پاکستان کے پاس ہیلپ کے لیے جاتے ہیں جبکہ پاکستان خود کبھی یو ایسے سے ہیلپ مانگتا ہے کبھی چائنہ سے ہیلپ کرتی ہے آپ انڈیا سے بات کیوں نہیں کرتے سر ان کا سوال یہ ہے کہ پاکستان تو خود ہی کبھی امریکہ سے مدد مانگتا ہے کبھی چائنہ کے پاس بھیک مانگتا ہے وہ آپ کی کیا مدد کرے گا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا اب بھی یہ میں بات دور آتا ہوں کہ جو کشمیر کی تحریک آزادی ہیں یہ کشمیری لوگوں کی اپنی تحریک آزادی ہم پاکستان کے پاس بھیک مانگنے کے لیے نہیں جاتے کیونکہ اس تحریک میں کشمیری لوگوں کی اپنی جانے گئی ہیں جو ابھی تک جا رہی اس میں کشمیری اس میں کشمیری لوگ اس میں اس میں کشمیری لوگ قربانیاں دے رہا ہے اور ہر کشمیری ہر کشمیری نے اس تحریک میں سفر کیا ہے اور کوئی بھی قوم جو فردن فردن قربانیاں دے رہی ہوگی وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی ملک کے پاس جائے گی بیک مانگنے کے لیے یاسین صاحب یہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار نریندر موڈی سے بات کر کے دیکھیں آپ کی ساری پرابلم سال کر دیں گے ہم ایک اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں یاسین ملک پر انزامات اور سوالات کا ایک اور دار یاسین صاحب یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کہتے تو ہیں کہ اب میں گاندھی جی کے راستے پر چلوں گا لیکن جب پریکٹیکل دیکھتے ہیں تو آپ کی دوستی ہے حافظ سعید سے آپ کرتے ہوئے جماعت اسلامی چاہتا ہے آپ کرتے ہوئے جو جماعت دعویٰ چاہتا ہے اٹلویری واجفائی جی نے دیکھیں آپ پوچھئے تو حافظ سعید کے بارے بتائیے میں اسی کی طرح آ رہا ہوں آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے وہ آتنگوادی ہے کہ نہیں ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج آپ میں مہمان ہے جے کیلیف کے چیرمن یاسین ملی آپ کے عدالت میں اگلا ایسا آپ کی عدالت میں جے کیلیف کے چیرمن یاسین ملک پر الزام ہے کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں یاسین صاحب یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کہتے تو ہیں کہ اب میں گاندھی جی کے راستے پر چلوں گا میں نے ہتھیار پھیک دی یہ بندوق پھیک دی لیکن جب پریکٹیکل دیکھتے ہیں تو آپ کی دوستی ہے حافظ سعید سے آپ کرتے وہیں جماعت اسلامی چاہتا ہے آپ کرتے وہیں جو جماعت الداوہ چاہتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ نائنٹی فور میں ہم نے سیز فائر کیا نائنٹی فور سے لے کر اب تک یہ دوہزار چودہ ہیں بیس سال ہوتے ہیں میں آپ کی سٹیٹ کو چلینج کرتا ہوں کہ ان بیس سال میں وہ ایک ایویڈینس دیں گے کہ جمہو کشمیر لیبریشن فرینڈ کو پولٹیکل مومنٹ کے بغیر وائلنس کے ساتھ کسی قسم کا یہ ایک ایویڈینس میں آپ کو دیتا ہوں ایویڈینس گیارہ فروری دوہزار تیرہ کو آپ اسلام آباد گئے افضل گروہ کو پھانسی پر دی جانے خلاف آپ نے وہاں پر انچند کیا اور حافظ سعید آ کر آپ کی گود میں بیٹھ گئے تصویریں ہیں آپ چاہیں تو میں دکھا سکتا آپ کی اور حافظ سعید کی تصویر میں اس کا جواب ہوں یہ دیکھئے یاسین ملک اور حافظ سعید ایسے بیٹھیں جیسے دو بچھلے بھائی بھائی سامینے ہوئے دوہ جب اٹل بیری واجپائی جی نے رمضان سیس فائر کا اعلان کیا اس وقت آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر کی لیڈرشپ پاکستان جانا دیکھیں آپ مجھے تو حافظ سعید کے بارے بتائیے میں اسی کے طرح آ رہا ہوں آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے کے نہیں بیٹھے تھے میں بیٹھا تھا بلکہ وہ آتنگبادی ہے کے نہیں ہے مجھے آپ بات کرنے دیں گے اچھا بتائیے تو اس وقت آن ریکارڈ واجپائی جی نے کہا تھا کہ اگر کشمیر کی لیڈرشپ پاکستان جانا چاہتی ہے پاکستانی لیڈروں کے ساتھ اور میلٹنڈ لیڈروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تاکہ ایک جنیون پیسفل اٹماسفیر پیدا ہو جائے اس کے بعد واجپائی جی کی گورمنٹ تبدیل ہوئی نئے پرائم منشٹر منمون سنگھ جی آئے دوہزار چھے میں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی آپشل میٹنگ میرا اس میں ایک پوائنٹ تھا جو میں نے پرائم منشٹر آف انڈیا کے سامنے رکھا میں نے کہا جو میلٹنڈ لیڈرشپ بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کو بھی اس باتچیت میں لائی تاکہ یہ باتچیت پوری طریقے سے پیسفل بن جائے گی وزیراعظم صاحب نے یہ کہا کہ ہم اس سلسلے میں مدد بھی چاہتے ہیں میں امریکہ گیا تھا پھر زلزلہ آیا کشمیر میں تو میں وہاں پر گیا تھا پینسل لے کر ایڈ لے کر وہاں پر گیا تھا اس کے بعد میں مرید کیمپ میں خود گیا حافظ صاحب سے ملنے کے لئے انہوں نے وہاں پر ایک فانکشن کی اور فانکشن میں لوگ بھی تھے اس کے کیڈر بھی تھے جہاں پر میں نے سپیچ کی تھی اور سپیچ میری یہ تھی میں نے ان کو یاد دلایا میں نے کہا ایک انگریز جس کا نام مارٹن لنگس ہے وہ مسلمان بن گیا اس کے بعد اس نے پانچ سال عربی پڑھا اس نے اسلامی ہیٹری پہ پی ایڈی کیا پھر اس نے سیرت پہ کتاب لکھی جو آج اتھنٹک کتاب مانی جائے میں نے کہا اس نے یہ لکھا میں مسلمان کیسے ہو گیا اس نے لکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خدبات میں ایک خدبہ ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں روزہ نماز اور زکاة جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہیں کیا میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی افضل کیا ہے بہتر کیا ہے اس سے افضل اور بہتر یہ ہیں اگر آپ کو کوئی صلح کی دعوت دیتا ہے امن کی دعوت دیتا ہے یہ بات میں نے وہاں کہی آپ میری بات پہلے میں ادھر آتا ہوں نہیں نہیں آپ ادھر آئی اب میں آ رہا ہوں میرا سوال نہیں آپ نہیں آ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جس حافظ سعید نے بے گناہوں کو مارا معصوموں کو مروایا جس نے اجمل کساب کو یہاں بھیجا ہتھیار لے کر جس نے اس کے نو ساتھیوں کو بھیجا اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں اس فوٹو کی طرف ہاں فوٹو کی طرف میں فوٹو کی طرف میرا اس پورے ہندوستان کے جتنے میڈیا سینٹر ہیں یا گورنمنٹ ہیں جب وہاں میں گیا یہ تقریر کی یہاں ہنگامہ کیوں نہیں ہوا تب سب خوش کیوں تب تو میں مرید کیمپے ہی گیا تھا کسی نے کوئی بات نہیں کی آپ اس کی بتائیے پھر میں اس کے بارے میں میں آپ سے پوچھوں گا میرے پاس اس کی بھی ڈیٹیلز ہیں میں میری بیٹی پیدا ہوئی تھی میں پاکستان گیا تھا یہاں سے ابزل گورو صاحب کی فانسی ہو گئی تو میں نے پاکستان میں اسلام آباد میں اٹھتالیس گھنٹے کی بو خرطال کی بو خرطال کا کیا مطلب ہے what is the concept of hunger strike hunger strike کا hunger strike کا ایک ہی میسیج ہے کہ آپ ایک پروٹسٹ کر رہے ہیں اپنی آپ کو تکلیب دے کر نہ کہ کسی قسم کی آپ وائلنس کرتے ہو نہ کسی کو تکلیب دے رہے ہیں یہ بیسک کنسپٹ ہیں یہی hunger strike میں نے کی پاکستان کی سرزمین پہ اور وہاں پر وہاں پر سیول سوسائٹی کے لوگ آئے مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ آئے وہاں پر حافظ سید صاحب بھی آئے لیکن یہ مجھے آپ بتائے کہ یہ جو hunger strike ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اس کی میسیج کیا ہے وہ جو حافظ سید آئے تھے اس کا میسیج کیا ہے میں نے تو میں نے تو وہاں کسی کو بھی نہیں بھلایا تھا جتنے بھی لوگ آئے وہ خود آئے لیکن جو یہ hunger strike کا کیمپ تھا اس hunger strike کی میسیج اور کنسپٹ کیا ہے اس کا ایک ہی میسیج ہے کہ آپ پرمند طریقے سے اپنا پرٹسٹ درج کروا گئے کاس وہ hunger strike آپ نے بمبئی حملے کے بعد ہندوستان میں کیا ہوتا تو آپ یہاں پر واہی واہی لوٹ رہے ہوتے آپ کے اوپر اتنے سوالات کے الزامات میں نہیں چل رہے ہوتے دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ مجھے یہ بھی کہہ سکتے جو پاکستان میں جب مارے جائے رہے لوگ آپ اس پہ بھی کیوں نہیں ہنگر سٹرائے کرتے معاملہ یہ ہیں جو پاکستان جو بمبئی میں ہوا میں نے پہلے بھی کیا میں ابھی اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں خالی یاسین ملک نہیں کشمیر میں جتنے بھی تحریک کے لیڈر ہیں ان سب انہیں بمبئی کے انسیڈنٹ کو کنڈم کیا اور یہ کہا کہ یہ بروٹل کلی یاسین صاحب انہوں نے کہا کہ افضل گروہ کو فانسی دے دیں تو آپ ہنگر سٹرائک کریں گے اور ممبئی میں حملہ ہو جائے تو حافظ سعید کے خلاف آپ کچھ نہیں کہیں گے آپ ہنگر سٹرائک نہیں کریں گے بھائی صاحب اگر میں بھی آپ سے ایک بات پوچھوں آپ شندوستان کے شہری ہو جب گاندی جی یہاں پر لڑائی لڑ رہے تھے تو برطانیہ سے یہ جو شہری ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے میں بھی اگر آپ کو ایک بات پوچھوں ایک لاکھ کشمیری قتل کیے گئے بچے بوڑے عورتے چھوٹے چھوٹے بچے اگر میں آپ سے بھی یہ پوچھوں کشمیر کے ہر محلے کشمیر کے ہر گاؤں اور محلے میں صرف شہیدوں کے قبرستان نظر آتے ہیں بھائی آپ آپ اس کے لئے یہاں کیوں نہیں سڑکوں پہ نکل آتے ہو جیاسی صاحب وہ قتل کرنے کے لئے آتنگبادی پاکستان سے آتے ہیں قتل کرنے کے لئے آتنگبادی سودان سے آتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا میں اب بھی ریپیٹ کروں گا بمبی میں جو ہوا میں ہی نہیں کشمیر کے سارے لیڈروں نے اس کو کنڈم کیا اور کہا ہے بروٹل کیا آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آج میں شور مچانے کو تیار ہوں کہ جس آدمی نے ہندوستان کے خلاف جنگ چھیڑی اس کے کیمپ میں آپ رہے چار گھنٹے وہاں تک رہے اس سمیں بھی وہ ہندوستان کا موس وانٹیڈ آتنگبادی تھا دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جب اس وقت جب اس وقت معاملہ آگے بڑھ رہا تھا آپ کے ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں اور کشمیر میں بھی ایک پازیٹیو وائبز تھی کہ شاید مسئلہ اب حل کی طرف بڑھ رہا میں آپ سے ایک فائنل سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ حافظ سید جیسے لوگ جو ہندوستان کے دشمن ہیں جو یہاں پر آتنگ پھیلاتے ہیں جو آتنگبادیوں کو تیار کرتے ہیں ان سے کسی کو بھی باتچیت کرنی چاہیے کیا وہ انسانیت کے دشمن نہیں ہے کیا وہ اسلام کے دشمن نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو لشکری طعبہ ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے پہ بات کریں یہ میرا موقف نہیں ہے میرا موقف یہ ہے جو میں نے جب پرائیمنشٹر آف انڈیا صاحب سے میں ملا تو ان کو بھی میں نے جب میں امریکہ گیا وائٹ ہاؤس میں بھی میں نے یہ بات کی امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی میں نے کہا جو کشمیری میلٹنڈ لیڈرشپ ہیں جن کا سربراہ صلاح الدین ہے میں نے کہا ان کی ٹاکس میں شمولیت ضروری ہونی چاہے تاکہ ایک جنیون پیسفل اٹماسفیر پیدا ہو جائے گا جنیون ٹاکس کے لیے یہ میرا موقف باقی جب میں حافظ سعید صاحب کی بات کرتا ہوں حافظ سعید صاحب سے ہم نے یہی بات اس وقت جب میں مرید مرید کیمپ میں جب میں گیا میں نے اس کو یہی بات کہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کوٹ کیا تھا کہ اگر اس وقت دو ملک اور کشمیری باتچیت میں آگے بڑھ رہے ہیں اس وقت ہمیں پیسفل اٹماسفیر کرنا چاہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کی صلاح کا خوش تو اثر پڑے گا ان لوگوں پر ایک اور بریک کے لیے رکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کی عدالت میں یاسن ملک پر الزامات اور سوالات کا ایک اور کشمیر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرو ہم کشمیر کے ڈسپیوٹ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ کشمیر کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں اگر کشمیر کے لوگ آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں وہ آپ پر اتنے یقین کرتے ہیں تو کیوں نہیں آپ چناو لڑتے اور جیت کر کے آتے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج مقدمہ چالا رہے ہیں یاسن ملک پر آپ کے عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں جے کل ایف کے چیئرمین یاسن ملک پر الزام ہے کہ یہ ڈیموکرسی میں یقین نہیں رکھتے یاسن صاحب یہ میسج مجھے بھیجا ہے ہندوستان میں رہنے والے کشمیری پنڈیتوں نے انہوں نے کہا کہ یہ جو بھولی سی صورت ہے جو خوبصورت سی آنکھیں یاسن ملک کی اس کے پیچھے خوفناک چہرہ ہے انہوں نے یاد دلایا کہ جب کشمیری پنڈیتوں کو وہاں سے نکالا گیا اس میں آپ کا ہاتھ تھا دیکھیں اگر اس میں میرا ہاتھ ہے تو اس پہ ایکسکلوسلی ایک عوامی عدالت بٹھائی جائے میں اس میں شامل پیش ہونے کے لیے تیار ہوں جس میں سارے کشمیری پنڈیت بائی بہن آئے تو یہ جو یہ الزام ہیں تو کم سے کم جب آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس تو کوئی اس کے ساتھ آرگومنٹ بھی ہونی چاہے آرگومنٹ ہی انہوں نے بہت سارے ثبوت دیا ہیں اور انہوں نے کہا کہ بٹا کراتے نام کا آدمی تھا جس نے مارے آپ کے کہنے پر اس نے چالیس کشمیر پنڈیتوں کو مارا تھا مجھے آپ ایک بات بتائیں انیس جنوری انیس سو نبے کو ہمارے کشمیری پنڈیت بہن بائی اور بزرگ وہاں سے نکلے مجھے یہ بات بتائیں انیس سو انیس جنوری انیس سو نبے تک کیونکہ جب بھی میں نے سنا ہے وہ کہتے جینوسائیڈ ہو گیا اتنے ہزار مارے گئے تو مجھے بتائیں جب وہ وہاں سے نکلے تو مجھے ذرا آپ لسٹ دیجئے ان لوگوں کے نام جو آپ کہتے ہیں مارے گئے کم سے کم تو ان کا نام دیجئے اگر آپ کہتے ہیں سینکڑو لوگ مارے گئے ہیں مجھے ان سینکڑو انیس جنوری وہ سارے نام ان کیسیز میں درد ہیں نا جو آپ کے خلاف میں انیس جنوری انیس سو نبے کو خود کشمیری پنڈیت بہن بائی مناتے ہیں وہاں سے نکلے تو آپ ایک عدالت بٹھائے ایکسکلوسیلی اسی پہ ان کو کہے آپ صرف لسٹ لے کر آئے جو جو مارے گئے انہیں کتنے لوگ چلی یہ بات آپ کے ساتھ تہہ رہی کشمیری پنڈیت آئیں گے اور یاسین ملک آئیں گے اور صرف اسی سوال پر آپ کی عدالت بلکل میں اس میں آنے کے لیے تیار ٹھیک ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا جو پولٹیکل مقصد ہے کیا وہ کہیں پولٹیکل پارٹیز یا پولٹیکل لیڈرز جو انڈیا میں ہیں ان کو یہ نیگٹیو میسیج نہیں دیتا جب آپ بار بار جو انڈیا کہتی ہے انڈیا's most wanted لوگ ہیں پاکستان آگے موو نہیں کر رہا ہے کسی بھی طرح سے ٹیررزم کو ختم کرنے میں آپ مورید کے جاتے ہیں حافظ سعید سے ملتے رہتے ہیں کیا یہ انڈین گورنمنٹ کو کوئی نیگٹیو میسیج نہیں دے رہا ہے آپ کی طرف سے میری بہن میرا ایک سوال ہے جو میں پہلے بھی کیا ابھی بھی کر رہا ہوں جب میں مرید کیمپ میں گیا پھول نالیج میں کینکہ وہ پاکستان کے سارے اکباروں میں آیا تقریر بھی میری تب ہندوستان گورنمنٹ ہندوستان میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی ہے ہندوستان کی سیول سوسائٹی یا میڈیا کو یہ خبر بھی کیوں نہیں بنی ہندوستان میں تب کیوں خوش تھا ہندوستان میری بات سنیں اب میں نے بو خرطال کی جس میں میں نے اس کو نہیں بلایا وہ اس میں خود آ گیا اس وقت آپ نے کہا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو سیوٹ کرتا ہاں جی یہ ٹھیک ہو رہا ہے اس وقت آپ اس کو اپریشیٹ پیچھے سے کرتے ہیں جب ایک بو خرطال ہیں صرف اس میں وہ آتے ہیں اس وقت آپ شوہر مچاتے ہیں کیا میں یہ نہیں پوچھ سکتا ہوں پھر ہندوستان سرکار سے بھی یا جنہوں نے اس کو میڈیا والوں نے ایشو بنایا کیا یہ ڈبل سٹینڈارڈس نہیں ہے کیونکہ پھر تو اوفینس اس وقت سب سے زیادہ بننا چاہے جب میں مرید کیمپ میں گیا جب میں نے اس کے کیاڈرز کو کتاب کیا تو سر آپ یہ نہیں مانتے کہ حافظ سعید جو کہ انڈین گورنمنٹ کرتی ہے کہ اس نے اورکیسٹریٹ کیا ہے پورا چھبیس گیارہ تو کیا وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے انڈین گورنمنٹ کا یہ اوفیشل سٹینڈ ہے آپ اس کو نہیں مانتے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا آپ نے ریسٹلی دیکھا ہندوستان کے ایک جانے مانے صاحب ہی گئے وہ حافظ سعید صاحب کو ملے ٹھیک حالانکہ جب سے میں وہاں سے آیا ہو میرا پاسپورٹ بھی گیا تب تو میرا سب کچھ بند کر دیا گیا ہو یہاں مجھے واپس آ کر جیل میں ڈال دیا گیا لیکن وہ جرنلسٹ بھی میسیج لے کر گیا تھا سرکار کی اس کے پاس انہوں نے منع کیا انہوں نے منع کیا ہے میری بات تو سنیئے نا اب یہ آپ کہہ رہی ہیں دیکھیں یہ آپ کہہ رہی ہیں اگر میری بات اگر وہ گورنمنٹ کی نالیج کے بغیر اس کے ساتھ اس نے ملاقات نہیں کی تو اس کا پھر وہی ہو جاتا جو میرے ساتھ ہوا یاسین صاحب سرکار کہہ رہی ہیں انہوں نے نہیں بھیجا پارلیمنٹ میں کہا ہے جانے والا کہہ رہا ہے کہ میں سرکار کی طرف سے نہیں گیا تھا آپ زبردستی اس کو سرکار کا نمہندہ بنا رہے ہیں دیکھیں ایک سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ حافظ سعید جیسے آتنگ بادی کیا آپ کو لگتا ہے سلاودین جیسے لوگوں کو مارنے والے آتنگ بادی وہ پیس پروسس میں کچھ ساتھ مدد کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جب آپ کی جنگ بھی ہو جاتی ہیں ملکوں کے ساتھ آپ نے پاکستان کے ساتھ تین جنگیں کی اس کے بغیر بھی چھوٹی چھوٹی ہوئی کرگل میں بھی بارڈرز پہ بھی لیکن پھر بھی آپ باتچیت کے راستے ڈونڈتے ہیں اس لیے جب کنفلکٹ ہوتے ہیں اس میں سب کی یہ کوشش ہوتی ہیں کہ جب باتچیت کا راستہ اپنایا جائے تو کوشش ہو اس میں سب لوگوں کو لانے کے لیے تاکہ اس پراسس کو کوئی سابٹاج نہ کر سکے تاکہ یہ پراسس کسی وائلنس کی ناظر نہ ہو جائے یاسی صاحب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حافظ سعید کی جگہ باتچیت کی ٹیبل پر نہیں ہندوستان کی جیل میں ہونی چاہیے دیکھیں میرا پہلا بھی یہ موقع ہے اب بھی یہ موقع ہے جیسے میں جب کہتا ہوں کہ ملٹنڈ لیڈرشپ کی انگیجمنٹ ان دے ڈائیلاک میں نے صرف کشمیری لیڈروں کی بار جو سلاہ الدین جس کو ہیڈ کرتے میں نے حافظ سعید صاحب سے جو مرید کیمپ میں گیا جب اس وقت جب اس وقت تیس پراسس چل رہا میں اس میں تاؤن مانگنے کی اس میں ہمیں ان دو ملکوں کو آگے بڑھنے دینا چاہیے اس وقت پیسفل اٹماسیر نہ کی میں اس کو یہاں باتچیت کرنے کے لیے لائے تھا کم سے کم اس پار پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ باتچیت میں ایسے لوگ کو شامل نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کشمیر کے ماں کیا ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملنی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں پروسیکیوشن ہو رہا ہے ٹھیک سے دیکھیں جو پاکستان میں ٹرائل چل رہی ہیں ظاہر ہے ہندوستان اور پاکستان اس سلسلے میں زیادہ آپس میں بات کر رہے ہیں اس لیے وہ ہندوستان ہی بتا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں جو اس وقت وہاں ٹرائل چل رہی ہے اس کی نویت کیا ہے میں بس اتنا کہہ رہا چاہی ہوں کی بارڈ کے دونوں طرف لوگ ہیں جو پیس چاہتے ہیں جن کے رشتے دار اس طرف ہے جن کے رشتے دار اس طرف ہے اور if i can say the rest of this in english i want to know why more people don't take note of the fact that we're looking at someone who used to have access to a very violent way of life and this person has made a turn around and is talking about peace is quoting from Faiz Ahmed Faiz believes in Mahatma Gandhi why aren't more people willing to listen to him that's my question آپ کا question لوگوں سے ہے وہ یاد دلاری ہے کہ یاسین ملک نے militancy چھوڑکے محatma Gandhi کا راستہ اپنایا peace کا راستہ اپنایا لیکن آج بھی لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں دیکھیں یہ جو بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں اس کا نگیٹیو میسیج آپ کشمیر میں جو نئی یوتھ ہیں کیونکہ جب ہم نے بندوق چھوڑی تھی تو کشمیر میں تو ایک بہت بڑی ریزنمنٹ ہو گئی میرے خلاف یہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ ہے اور جو ہماری نئی جنریشن ہے ہم نے نئی جنریشن کو ٹرینڈ کیا تھا پوری نان وائلنٹ مومنٹ کی طرح جس کا ثبوت آپ نے دیکھا کہ دوہزار آٹھ میں ایک کلیکٹیو ٹرانزیشن ہوئی ٹران وائلنٹ مومنٹ نان وائلنٹ مومنٹ لیکن جو آپ کا یہ جنیون کوسچن ہیں جو ریسفانسز ہیں ابھی انڈین آئیڈینس اور انڈین سیول سوسائٹی کی طرف شاید یہ کشمیریوں کو کہتے ہیں کہ شاید آپ کا مسئلہ وائلنٹ سے حل ہوگا بندوق سے پورمن تحریک سے نہیں ہوگا یہ نہیں ہے یعنی صاحب آپ کشمیر کے لوگ تو آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں اگر میں کبھی نہیں دعویٰ کروں گا میں بڑا لیڈر ہوں کتنا بڑا ہوں مگر میں ایک بات آپ کو دعویٰ کے ساتھ کہوں گا کشمیر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرو ہم کشمیر کے ڈسپیوٹ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ کشمیر کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں اگر کشمیر کے لوگ آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں وہ آپ پر اتنا یقین کرتے ہیں تو کیوں نہیں آپ چناو لڑتے اور جیت کر کے آتے اگر ہم نے ایٹی سیون میں ایک ایفورٹ کی تھی تو ہم نے اس کا حشر دیکھا ہم نے ریڈ سکسٹین انٹراغیشن سینٹر اور جیل دیکھی اگر ہندوستانی آئیڈینس کو یہ ڈاؤٹ ہیں کہ جو وہاں تحریک آزادی کی بات کرتے ہیں لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو میں ایک سوال رکھتا ہوں راجت جی کو جو یہ پوری انڈیا ٹیم ہے انڈیا ٹی وی کی چینل ہے یہ کہے وہاں مفتی صاحب کو محبوبہ مفتی کو عمر عبداللہ فاروق عبداللہ صاحب کو کانگریس کو کہ یہ پوری کشمیر میں کوئی کانشچونسی منتخب کرے تو اس کانشچونسی میں یہ الیکشن آپ چھوڑ دیجئے اسمبلی اور پارلیمنٹ کا تو یہ کنڈکٹ کرے ایک پریویٹ الیکشن صرف کہ بھئی یہاں لوگ کس کے ساتھ ہیں تو میں راجت جی کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ وہ کنڈکٹ کرے تو ہم اس میں شامل ہو جائیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں لوگ کس کے ساتھ یاسین صاحب دو تین مہینے بعد میں جمہو کشمیر میں چناؤ ہونے والے ہیں اسمبلی کے الیکشن ہوں گے اگر کشمیر کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اپنے کینڈیٹس کھڑے کریے ایمیلے بنائیے چیفنسٹ بنائیے سرکار بنائیے دیکھیں انیس سو سنتالی سے لے کر اب تک ہندوستان میں کشمیر میں اتنے الیکشن ہو رہے ہیں اور ہندوستان کے سب سے بڑا گاندین لیڈر جی پرکاش نارائن جی نے انیس سو بہت سٹھ میں ہندوستان ٹائمز میں ایک آرٹیکل لکھا اس نے آرٹیکل میں لکھا می اون کنٹری من می اکیوز می پیٹریارٹک کردینشل بٹ ایوڈ لائک تیل می کنٹری من جو کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں یہ سب الیکشن رگڈ اور فارس ہیں ہم نے کشمیری لوگوں کو وعدہ کیا کہ ہم آپ کو مستقبل کا فیصلہ کرنے کا چانل ہم نے آج تک کشمیریوں کو نہیں دیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم وہ وعدہ کب نبائیں گے کشمیری لوگوں کے ساتھ لیکن اب وقت بدل گیا ہے آپ کیا کہہ رہے کہ عمر عبداللہ کی پارٹی رگڈ کر کے الیکشن جیتی ہے محبوبہ مفتی رگڈ کر کے الیکشن جیتی ہے کانگریس رگڈ کر کے الیکشن جیتی ہے میں نے آپ سے ایک ہی بات کہی میں نے کہا اگر انڈیا ٹی وی ان سے کہے سب کو مل کر اس میں یہ سب ایک ہی رہے کہ یہ پوری کشمیر میں ایک کانشونسی منتخب کریں وہاں آپ پریویٹ کانشون پریویٹ الیکشن کروائیں ہم اس میں کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہیں لوگ کس کے ساتھ ہم نے مخدمہ چلایا یاسین ملک پر ان سے بات کی ڈیموکریسی کی ان سے بات کی ملٹنسی کی ان سے بات کی پاکستان کی حافظ سعید کی آتنگبات کی آپ کے عدالت میں بریک کروکیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آج کے جج جعوید نقبی کا فیصلہ آج کے مقدم ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چلایا یاسین ملک پر یاسین ملک سے ہم نے جمہو کشمیر سے جڑے ہر مسئلے پر سوال پوچھا ہم نے ان سے پوچھا ملٹنسی کے بارے میں ان سے پوچھا آتنگبات کے بارے میں پاکستان ہائی کمیشن کے رول کے بارے میں حافظ سعید کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج جانے مانے پترکار جعوید نقبی کے فیصلے کا عدالت کے خیال سے مسئلے کشمیر غالب کے اس نایاب شیر کا مستحق ہے کیوں نہ جنت کو بھی دوزخ میں ملالیں یا رب سیر کے واسطے تھوڑی سی جگہ اور سہی جہاں تک آج کے اس اہم مقدمے کا تعلق ہے عدالت تمام دلیلوں پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پردہان منتری موڈی نے پاکستان سے باتچیت روک کے پچھلے دس پندرہ سال سے ٹوٹی پھوٹی بے روزگار اور ارلیونٹ حریت لیڈرز کو اور پاکستانی ڈپلومیسی کو ویلی میں اور ٹی وی چینلز پہ ریلیونٹ بنا دیا ہے لہٰذا عدالت ملزم یاسند کو حکم دیتی ہے کہ وہ کشمیر کی سب سے بہترین مٹھائی کا ایک بڑا ڈبا شری موڈی کو بطور نظرانہ پیش کریں ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ یاسم ملک اور ان کے سب ساتھی مل کر کشمیر کی بھرائی کے لیے کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے لیے ان کے سمجھوں کو حل کرنے کے لیے کام کریں گے ہندوستان کی سرکار کے ساتھ بات کر کے راستہ نکالیں گے آج کا مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصت کے ساتھ تب تک کے لیے موسیقی